اسلام علیکم ناظرین ناظرین آرمی چیف جرنل کمر جوید باجوا کو ایکسٹینشن دی جائے گی یا نہیں کیونکہ ان کی مدت ملازمت ختم ہونے والی ہے اور فیصلہ کیا ہوگا اس کے بارے میں معروف تجزیہ نگار نے اپنا ایک تجزیہ پیش کیا ہے جس میں انہوں نے بہت بڑا دعویٰ کیا ہے مزید تفصیل بتانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل گھوم جا کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو برہ مہربانی سے سبسکرائب کر لیجئے اور نیچے گھنٹی کے بٹن کو دبا دیجئے ناظرین سینئر صحافی و تجزیہ نگار عارف نظامی نے ایک نیجی ٹی وی چینل کے پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ عمران خان کے لیے اہم فیصلہ کرنے کا وقت آ گیا ہے اور وہ یہ ہے کہ اگلے تین سال آرمی چیف کون ہوگا عارف نظامی نے کہا کہ جرنل کمر جوید باجوا نومبر میں ریٹائر ہو جائیں گے انہوں نے کہا کہ اگر ماضی کا ذکر کرے تو جرنل اشفاق پرویز کیانی کو ایکسٹینشن ملی یا انہوں نے لی جرنل ایوب خان نے مدت ملازمت میں توسیع کی جرنل زیاہلک دس سال تک خود کو ایکسٹینشن دیتے رہے عارف نظامی نے کہا کہ جرنل کمر جوید باجوا کا معاملہ قدر مختلف ہے انہوں نے کہا کہ میاں نواز شریف نے اپنے عدوار میں قانون کے مطابق چھے آرمی چیف کی تقرر کی آرمی چیف کا تقرر کیونکہ وزیر اعظم کے استحقاق سے ہوتا ہے لندن میں میاں نواز شریف دل کا بائی پاس کروانے گئے تو وہاں شہباز شریف پہنچ گئے کیونکہ شہباز شریف کو فوج کے قریب ہونے اور ڈوئی مارنے کی عادت ہے نواز شریف سے شہباز شریف نے کہا کہ میرے خیال ہے کہ آپ جرنل رہیل شریف کو ایکسٹینشن دے دیں اس پر نواز شریف نے کہا کہ ان سے کہیں کہ آپ واپس چلے جائیں اور اس موضوع پر بات نہ کریں یہ میرا استحقاق ہے عارف نظامی نے کہا کہ جب انہوں نے جرنل باجوا کے نام کا انتخاب کیا تو اس وقت شہباز شریف کو بھی پتا نہیں تھا معروف تجیہ نگار نے کہا کہ اگوانستان اور دوسرے معاملات سے نبر آزما ہونے کے لیے آپ درمیان میں تبدیلیاں نہیں کر سکتے انہوں نے کہا کہ اس وقت جرنل کمر جوید باجوا ایکسٹینشن نہیں مانگ رہے بلکہ ان کو دے دی جائے گی عارف نظامی نے کہا کہ اس وقت یہ ملک اور عمران خان دونوں کی ضرورت ہے انہوں نے کہا کہ جرنل کمر جوید باجوا فیصلہ سادی میں بہت مضبوط ہیں معروف صحافی نے دعویٰ کرتے ہوئے کہا کہ جرنل باجوا کو ملکی حالات کے باوجود ایکسٹینشن دی جائے گی عارف نظامی نے کہا کہ جرنل کمر جوید باجوا فوج میں بڑے سیدھی بات کرنے والے مشہور ہیں یہ فیصلہ کرنے میں دیر نہیں لگاتے اب دیکھتے ہیں ناظرین جرنل کمر جوید باجوا ایکسٹینشن قبول کرتے ہیں یا وہ آرمی چیف جرنل رہیل شریف کی روایات کو قیم رکھتے ہوئے اپنے وقت پر ریٹائٹ ہو جائیں گے اور کسی اور جرنل کو نئے آرمی چیف بننے کا موقع دیں گے اب یہ بال حکومت کے کوٹ میں بھی ہے اور آرمی چیف جرنل کمر جوید باجوا کے کوٹ میں بھی ہے اور بہت سارے ایسے معاملات ہیں جن کی وجہ سے کہا جا سکتا ہے کہ ان کا آرمی چیف رہنا بے حد ضروری ہے ناظرین آگے چل کر کیا ڈیولپمنٹ ہوتی ہے اس کے بارے میں ہم آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے مزید معلوماتی ویڈیوز کے لیے آپ ہمارے یوٹیوب چینل گھوم جا کو سبسکرائب کر لیجئے اور نیچے گھنٹی کے بٹن کو دبا دی موسیقی